سب سے پہلے میں آپ تمام پرنٹ میڈیا، الیکرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہماری ایک کال پر آپ تمام لوگ یہاں پر آئے اور ہماری باتوں کو کوریز کر رہے ہیں دراصل آپ کو یہاں بلانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں یہاں بیدر میں امائم کا صدر تھا لیکن کچھ باتوں کو لے کر میں آج اس صدارت سے مصطفی ہو رہا ہوں ویسے استفعہ کا لیٹر میں نے دار السلام کو سولہ جون کو ہی فارورڈ کر دیا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ شاید استفعہ پڑھنے کے بعد یہ ساری باتیں سننے کے بعد صدر محترم مجھے بلا کر کچھ بات کریں گے لیکن جب ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو میں نے سمجھ لیا کہ جو استفعہ میں نے انہیں بھیجا اس کو انہیں بخوشی خبول کر لیا ہے انہوں نے دراصل تلسی داد جی ہندی میں کہتے ہیں کہ آوت ہی حرشیں نہیں نینن نہیں سنے تلسی تہا نہ جائیے کنچن برسے میں تو اس طرح میں آج اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں گزشتہ دس بارہ سالوں سے جو امائیم کی صدارت کر رہا تھا اور تقریباً گزشتہ بیس سالوں سے جو امائیم سے جڑا ہوا تھا آج میں اس کو چھوڑ رہا ہوں سر اس طرح دینے کے بعد کیا ریپلائے گا میں آپ لوگ ان کے سامنے اس طرح کا وہ پورا لیٹر کریں گے یہ استفاہ میں صرف صدر صاحب کو نہیں بلکہ نیشنل سیکرٹری جناب محترم احمد پشا خادری صاحب کو بھی اور بیدر کے انچار جناب مصطفی جی مظفر صاحب کو بھی رہ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم نخیب ملت الحاج بیرسر رسول الدین عویسی صاحب رکنے پارلیمان حضراباد وہ صدر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین مقدمہ اپتدائی رکنیت وہ صدارت مجلس اتحاد المسلمین بیدر کرنا ٹکا محترم صدر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس جمہوری ملک ہندوستان میں جہاں ہر چھوٹے بڑے طبخے کی اپنی سیاسی جماعت ہے جو اس طبخے کے حقوق کے تحفظ کرتی ہے تو ایسے میں اپنی قوم کی جماعت کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے دیگر سیامسی جماعتوں پر مجلس کو ترجی دی اور دوہزار دو میں مجلس کی رکنیت حاصل کی دوہزار دو کا بلدیا الیکشن مکمل میرے ہاتھ پر ہی ہوا جبکہ مرہوم منصور علی خان صاحب مجلس کے مخامی صدر تھے اس وقت میرے سویمنگ پول پر ہی مجلس کا الیکشن آفیس بنایا گیا اور اس وقت کے صدر سالہ مرہوم سلطان طلاوتین عویسی علیہ الرحمہ نے جو مجھ پر اعتماد کیا اور عزت افضائی کی میں ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے پھر دوہزار بارہ میں مجھے بیدر کے مخامی صدر کی حیثیت سے ذمہ داری سنپی گئی لیکن بیدر ذلے کا مستخر ہونے کے ناتے دیگر تعلق حجات بسوکلیان اور چھتگپا میں یونیت یعنی ابتدائیہ خائم کرنے کے لیے انچارت شعب تنظیم کے ساتھ میں بھی رہا اور پھر دیگر مخامات پر بھال کی اوراد حلی کھر بغدل کمٹھانا حملہ پور گوڑم پلی یا خود پور چھتا جنوڑا حملہ پور وغیرہ مخامات پر میں نے خود اپنی دلچسپی سے پارٹی کو پھیلانے اور مستقم کرنے کے لیے اقتدائیاں خائم کی یہاں تک کہ دوہزار سولہ میں جب جلہ پنچائت اور تعلق پنچائت ایلکشن ہوئے تو اس وقت حالانکہ میں آرزہ فالج میں مبتلا تھا لیکن میں نے سوچا کہ میں رہوں یا نہ رہوں جماعت تو ہمیشہ خائم رہے گی اور سیاسی جماعت کے لوگ صرف سیاسی جماعت سے لوگ صرف اس لیے چڑھتے ہیں کہ ایلکشن میں حصہ لیں اگر میں اپنی صحت کی خرابی کا بہانہ بناوں تو یہ لوگ جنہیں پارٹی سے جوڑا گیا ہے ایلکشن نہ لڑنے سے بکھر جائیں گے اس لیے میں نے اپنی کوششوں سے اور آپ سے فون پر حائم کرتے ہوئے اس ایلکشن میں حصہ لینے کی درخواست کی اور آپ کی اجازت سے زیڈ پی ٹی پی ایلکشن میں حصہ لیا جو سارے کرناٹک میں اور کہیں ایلکشن نہیں لڑا گیا اس طرح ایک رات ایک دلیت کو زیڈ پی کے لیے اور چار ٹی پی میں بھی ایک دلیت اور تین مسلم امیدواروں کو کھڑا گیا جس میں تین مقامات پر بلکل پچاس اوٹ سے کم اوٹوں سے ہمارے امیدوار ہارے لیکن جلہ بھر میں مجلس کا نام ہوا دوہزار تیرہ کے بعد ایلکشن میں بھی دوہزار تیرہ کے ایلکشن میں بھی تین بسوکلیان اور تین کانسلر بیدر سے کامیاب ہوئے اس طرح انتخابی سیاست میں مجلس دلہ بیدر کو سارے کرناٹک میں منفرد مقام حاصل ہوا اس وقت ہماری جماعت کو جماعت کا کرناٹک میں ریجسٹریشن بھی نہیں تھا میں نے آپ سے ملاقات کر کے ریجسٹریشن کے لیے اپنی خدمات پیش کی تب آپ نے مجھے ایڈوکیٹ خلیلاللہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کہا پھر ان کی ہدایت کے مطابق سارے دستاویزات اور پانڈر ممبر کے ایلکشن ایف شاہک میں نے فراہم کیے اس وقت قوام میں جماعت کا پتہ کرناٹک میں میرا ہی گھر کا پتہ ڈالا گیا بعد میں ترسیل کی سہولت کے لیے بنگلور کے صدر کا پتہ ڈالا گیا الخصہ مختصر اس کے جماعت کے استقام کے لیے میں نے دن رات کام کیا میری محدود حلال کمائی کا بڑا حصہ جو میری بیوی اور بچوں کا حق تھا میں نے معانہ پچیس تا تیس ہزار روپی جماعت کے لیے خرچ کیا پھر دیگر فنکشنز اور ٹور پروگرام کے اخراجات بھی میرے ہی سر آتے رہے یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میں نے سیاست کو عبادت کی طرح سمجھا اور خدمت خلق کو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھا میرے دور صدارت میں حبیب ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب کا ہننہ باد واقعہ ہننہ باد واقعہ ہوا اور بھالکی میں ہولی کے موقع پر ہونے والے فسادات ہو یا آپ کی بیدر کی آمد کو لے کر پولیس اور انتظامہ کی جانب سے رکاوٹ اور آپ کے نام دی جانے والی خانونی نوٹیس ہو ان تمام معاملوں میں بھی خانونی جنگ لڑتا رہا حکومتوں کی غلط پالیسیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تمام واقعات میں سب سے پہلے بروقت نمائندگی اور احتجاج کرتے ہوئے زیرہ بھر میں جماعت کے نام کو روشنگ کرنے میں میں نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی جبکہ ان سارے واقعات میں پولیس کی جانب سے دبانے اور کمزور کرنے کی کرنے کے لیے کئی کیسز مجھ پر ڈالے گئے پولیس ریکارڈ میں میری روڈی شیٹ کھولی گئی کسی معاملے میں کبھی میں نے سرنڈر نہیں کیا اور یہ سوچتا رہا کہ میری خاموش یہ مفاہمت جماعت پر نصر انداز ہوگی اور خوم کے لوگوں میں پس حمت ہی آئے گی حالانکہ بلجا الیکشن میں دوہزار بائیس میں محمد غوث کارپوریٹر حدراباد کو ڈبل انچارج بنا کر آپ نے ہماری محنت اور کاوشم پر پانی پھیر دیا بلکہ آپ ہی کے بنائے گئے ایک اور انچارج محمد مصطفیٰ علی مظفر کارپوریٹر شالی بندہ کی شخصیت پر بھی سوالیا نشان کھڑا کر دیا کانگریس کے متبادل کے طور پر تیار کی گئی جماعت کو کانگریس کے اشارے پر کمزور کر جا گیا الیکشن سے پہلے پولیس اور انٹریجنس اور شہریان کا یہ تاثر تھا کہ اس مطبع مجلس کے آٹھ تا دس کانسلرز جیتیں گے لیکن اس انچارج کے غلط فیصلوں نے یہاں کے صدر اور کمیٹی کے عراقین کے وخار کو ختم کر کے خود کو بایختیار سمجھا اس طرح نہ ہماری عزت رکھی اور نہ جماعت کی اور اب جس شخص نے آٹھ سالوں تک جماعت میں صرف انتشار اور فتنہ پھیلانے کا کام کیا آج اسی شخص کو پتہ نہیں کس کی سفارش پر زلعی صدر بنا جیا گیا جس کی وجہ سے جماعت سے جوڑ کر رہنے والے یا پابند ڈسیپلین افراد میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے جس کو اس کی حرکتوں پر پارٹی سے نکال دینا چاہیے تھا اس کو پارٹی کی صدارت سبجی گئی اور وہ بھی کسی کے علم اور چلا کے بغیر بلکل غیر جمہوری تذیخے سے ایک ضابطے کے تحت بنائی گئی کمیٹی کے صدر سیکرٹری خازن یا کسی میمبر سے مشاورت کے بغیر یہاں پر جماعت کو لے کر چلنے والوں کو نظرانداز کرنا دوسرے معنوں میں کسی کو کسی خابل نہ سمجھنا ہماری سمجھ سے باہر ہے اگر صرف ملی مسائل میں خوم کی رہنمائی اور رہبری کرنا ہے تو یہ تو کسی بھی کسی غیر سیاسی جماعت سے جوڑ کر رہ کر بھی کی جا سکتی ہے سیاسی جماعت سے جوڑ کر رہنے کی ضرورت کیا ہے یہ کام تو گزشتہ میں تیس سالوں سے کرتا ہی آرہا ہو مجھے استفعہ دینے کیلئے اتنی رمبی چوڑی بات لکھنے کی ضرورت نہیں تھی صرف دو ستر میں اپنی بات ختم کر دیتا لیکن چونکہ مجھے جماعت سے محبت تھی جماعت کو چھوڑتے ہوئے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں اس لیے جل کی بھڑاس نکالنے کے لیے چند سطور لکھ رہا ہوں خدا یا کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں جو نوجوان اور دانشوران خوم و ملت فستائی طاقتوں کے خلاف حق اور انصاف کے حصول کے لیے نامنی ہاتھ سیکولر پارٹیوں کو چھوڑ کر آپ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں ان کی خضر نہ کر کے سنی سنائی باتوں پر یا خود اپنے طور پر فیصلہ کریں گے تو کوئی اپنا وقت اور جوانی جماعت کے لیے کیوں کر برباد کرے گا اس لیے بڑے ہی دکھ اور تکریف کے ساتھ میں یہ استفعہ دے رہا ہوں جماعت کو چھوڑ کر میں شاید کسی اور جماعت میں شامل نہ رہوں کیونکہ میرے پیش نظر ہمیشہ اپنا نہیں خور ملت کا مفاد ہوتا ہے آپ سے اتجا ہے کہ آپ میرے شتیفہ کو خبول کرتے کسی دوسرے مطبع دل کی تلاش کر لیں سر آپ اتنی مہنف کریں جماعت کے لیے تو عزیز ملنہ جی کو بنائے ہم نے بتا سکتے بنانے والے بتا سکتے ہیں صدر صاحب کا فیصلہ ہے اس کے مطابق انہیں بنا دیا گیا بڑی چھوٹی کی بات نہیں ہے صدارت کوئی اہم چیز نہیں جماعت سے جڑ کر رہنا جماعت کا کام کرنا زیادہ اہم رہتا ہے محض صرف اس لیے میں یہاں کرتے تو ہم آپ کو بہترین بکل بھی دیتے لیکن اس طرح اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لینا یہ بات جرہ مناسب نہیں لگی اس لیے جہاں پر خضر نہیں ہے وہ رہنے کی ضرورت نہیں ہو خضری صاحب آپ کو آپ سے سوال کرتے ہیں کانگریس کے ساتھ آپ باتا ہے نا جو یمائیم کے صدر آئی سے اب جر کے صدر سے تو کئیسا جڑا ہوا ان کا کچھ بتائی آپ آپ کی ناراض کی یمائیم سے ہے یا لوکل کے لوگوں سے ناراض کی ہے صدار جانے کی مجھے صدار کوئی ایشو نہیں ہے میں آپ کو صدار کوئی ایشو نہیں ہے ظاہر ہے کہ تبدیل زندگی کا جز ہیں تبدیل لازمی ہیں ایک پانی سے بہتا پانی اچھا ہوتا ہے صدار اگر تبدیل ہوتی ہے تو اس میں کوئی اتراز کی بات نہیں ہے بلکل ہونی چاہیے لیکن جو کام بھی ہو وہ مشورے سے ہو اور سبی کو فیور کانفیڈنس میں لے کر کام ہو یہ کام زیادہ بہتر ہوتا آپ اس تفہ سن چکے میں کہ رہا ہوں کہ شاید میں کسی اور جماعت میں شامل نہ ہو پھر بھی وست اور حالات کیا بھولتے ہیں وہ وست اور حالات پر ڈپنڈ رہا میں تو یہ سوچتا مسلمانوں کو اور اخیجتوں کو صرف مہرا بنا کر صرف اوٹ بینک سمجھتے ہیں صرف اوٹ حاصل کرنے کی ماشین سمجھتے ہیں اس طرح میں ایک حق گو آدمی ہوں کہیں پر بھی دب کر بات نہیں کرتا وہ چاہے کوئی بھی سامنے مخابل میں دب کر بات نہیں کرتا اس پارٹی سے میں اتنے دن جوڑا رہا میں اس کو خراب کیسا کہ سکتا ہوں میں اس کے نظریات سے متفق رہا اس ہی دیے تو پارٹی سے جوڑا رہا سار آپ پر سی ایم ابراہیم صاحب کو ملیتے لوگوں کا اندازہ لگ رہا ہے کہ آپ جی ڈی ایسی بات رہے سنا ایک بار بینگلور آیا ملاقات کرو بلکے تو لہذا ٹائم ہے شام تک جا کے آجائیں گے بہتر رت ہم بلے ان کے بھی خیالات جان لیں گے کیا ہے انہیں صرف جنطہ دل میں صدارت مل گئی ہے اس لئے کانگریس چھوڑ کر جنطہ دل کو آگئے سلسلے میں بات چیز بہت ملاقات سر بولا یہ جاتا ہے آپ کو ڈشتیق صدر نہیں بنایا تھا صدر بنائے جاتا آپ اپنے خود ہی سی صدر اپنے آپ کو مانتے سے نہیں میں آپ کو ایک بات بر رہا ہوں 2012 میں جب مجھے سرٹیفیکٹ جیا گیا ریٹن سرٹیفیکٹ وہ مخامی صدر کا تھا لیکن بیدر آپ بیدر کو زلا مانتے ہیں یا تعلقہ مانتے ہیں بیدر کو زلا مانتے ہیں تو بیدر ہی زلا ہے اگر تعلقہ مانتے ہیں تو تعلقہ الگ رہتا ہے جتنے معاملات جتنے جیسے کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا بیدر زلے کے تمام معاملات میں مجھ سے کام لیا گیا میں بھی خود آگے بڑھ کر کام کرتا رہا اور چاہے صدر صاحب ہو چاہے سیکرٹری صاحب ہو یا چاہے اور کوئی ہو سبھی لوگوں نے اپنے تخاریر میں مخاطب کرتے رہے اب جو صدر بنائے گئے ہیں ان کے ہر بچھئے میں تو بتا رہا ہوں جب سرٹیفکٹ دیا گیا تھا جب مخامی صدر کی سرٹیفکٹ دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد سب جگہ باڈی بنانے میں میرا ہی ہاتھ ہے میں خود حسنظیر صاحب شعبہ انچارج تنظیم کے صدر ہے چٹکپا بھی جا رہے ہیں تو مجھے باڈی بنا رہے تو میری کی حضورت ہے کمٹھانے میں باڈی بنا رہے تو میری کی حضورت ہے جب صدر بول رہے تو سب جگہ مجھے ساتھ رکھ پانچھے جگہ پر وہ خود باڈی بنائے ہیں آکے دار سلام کے انچارج صحبہ تنظیم اور اس کے علاوہ پھر میں نے اپنی کوشششوں سے زیڈ بی الیکشن سٹی صدر کا حدود میں آتا ہے کہ زیڈ بی الیکشن کا بی فارم میر پاس آیا ٹی پی الیکشن کا بی فارم میر پاس آیا کہاں سے کس کو ٹھہراتے ہیں آپ ٹھہراؤ بلکے بھروسہ کریں اصل چیز رشتہ جو رہتا ہے بھروسے پر خائم رہتا ہے جب دو طرف محبت ہو تھی ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی رشتہ مضبوط ہوتا جب محبت ایک طرف ہو جاتی ہے تو رشتے میں کمزوری آجاتی چیار رکھتا آپ جو آپ جگہ جتنا جو باڈی بنائے ہیں کیا آپ کے ساتھ باڈی بھی نکل جائے گی میں تو کسی سے ایسا نہیں کہا گل بھرگے کے علیاض بھاگوان صاحب جتوں کو ٹکیٹ دیئے تھے وہ سارے لوگ ایک اپنی کلی بنا کے ہم بھی اس سے پھائے جماعت کو شریک جماعت سے جڑے نہیں تھے وہ علیاض بھاگوان سے جوڑے 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 گئے اب اگر یہ جو باڈیز بنائے ہیں یہ جماعت سے جڑے ہیں تو لوگ جماعت میں رہیں گے اگر مجھ سے جڑے ہیں تو شاید میں سے پوچھیں گے تو میں بولوں گا بھی آپ کا اپنا فیصلہ ہے میں تو آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جماعت کو چھوڑ دیں یا کوئی انتخام لین کریں ایسی کوئی بات نہیں رہی مردور احمد صاحب منہ بھائی صدارت دے جاری تھی آپ کو ہاں صدار منا رہے ہیں یہ سب بول دیا کہ علم اور اچلا کے بغیاب میں پہدے ہی بول رہا ہوں سوال مت دی اس سے ہٹ کر ریلیٹیڈ کوئی بات ہے تو آپ بلکل پوچ سکتے ہیں میں بیٹھا ہوں یہ پر پہلے آپ یہ بولیے مجیز مختصال آپ انجام دینے کے بازی ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اچانک سی ڈی گی ریٹ کر کے ہوں پتہ نہیں ہم کو بھی اس بات پر ہم جو ہے ڈی گی ریٹ کچھ بھی نہیں کرے اب جیسا کہ ہم مخامی صدر تھے یا سٹی صدر تھے سٹی صدر تھے تو سٹی کی ہر تک ہی کام لیتے کیا اس کے آگے آپ کو زی پی ایلیکشن کا آپ سوچنے ہوتا ہے آپ زی کا کوئی صدر نہیں ہے اس لئے آپ کیوں کرتے ہیں بولنا کا زی پنچائد کے تعلق پنچائد کے بی فام ہم تک پہنچے ہلی خیر سے تعلق عمل آباد کا ہے ہم نے اپنے امیدوار کو کھڑا کیا خود جماعت کے امیلے کوسر مہیدن صاحب آ کر کمپین کرے یہاں عملہ پور سے گوڑم پلی سے بگدل سے یہاں سے امیدواروں کو کھڑا کیا گیا اور بازابتہ احمد پشا خاتی صاحب اور دیگر امیلے جو ہے نا یہاں پر آ کر zb tb election کے کیمپین کرے تو یہ ساری بات ہیں تو اس وقت سوچنا نا جب میں اوٹ دالنے کے خابر نہیں تھا تب سے جو اینا میں سیاست سے جڑا ہوں مرسن کمال صاحب کے election میں میں پولنگ ایجن تھا جب کہ وہاں پر آکے یہ پوچھے کہ 18 سال کرنا ہونے کے بوجود کیوں جو اینا ان کو پولنگ ایجن بنایا گیا تب سے جو سیاست سے جڑا ہوں اور انیس سو چیل نو سے تو بالکل ایک کیو پولیٹکس میں ہوں میں اپنے خوم کے لئے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں جب بھی ضرورت ہوگی جب بھی جو ہوگا انشاءاللہ ساللہ میں ہر خدم پر اپنے خوم کے ساتھ ہوں ایمان کا اتنا نیچا ریزنٹ آیا اب آپ پارٹی چھوڑنے کے بعد کیا یہ میں یہ پر پیش سے الیکشن لڑ پائے گی وہ میں نہیں کہ سکتا وہ میں نہیں سکتا پارٹی ہے کسی کے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے سے پارٹی کو کچھ فرق نہیں پڑتا چھوڑنے 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 میں چھوڑنے